اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم تین ایشوز پر بات کریں گے آئینی ترمیم جو آ رہی ہیں اس سے پہلے ایک جج صاحب نراض ہو گئے ہیں آہ کون سے جج صاحب ہیں اور کیا وجہ بنی ہے اور دوسرا ایشو کہ حکومت کل کیا کرنے جا رہی ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے اور جو تیسرا معاملہ ہے وہ لکی مربط میں جو احتجاج ہوئے پولیس والے جو پروٹیسٹ کر رہے تھے فوج کے حلاف اس کے پیچھے کیا معاملہ چل دے تھے یہ تین ایشوز ہیں جن پر ہم بات کریں گے تو بات کا آغاز جو ہے بلکہ میرے اہلی لکی مربط سے کرتے ہیں آگے جو دو ایشوز ہیں وہ اکٹھے آ جائیں گے جوٹیشل پیکج میں آ جائیں گے تو لکی مربط میں جو پروٹیسٹ ہوئے اس میں نہ صرف لکی مربط کی پولیس کے لوگ تھے وہ ڈیرہ اسمائل ہان سے بھی تھے کو بننوں سے بھی تھے تو یہ ایشو کیا ہوا پولیس والے جو ہیں وہ پہلے بھی موجود تھے یا پہلے بھی ان کے ساتھ معاملات ہو رہے تھے تو کیا وجہ کیا بنی تو ایک تو یہ ہے کہ پچھلے کوئی ایک ہفتے میں کوئی کوئی سات آٹھ لوگ جو ہیں پولیس والے وہ شہید ہو گئے پھر کوئی ایک اور پولیس افسر ہیں ان کے گھر میں ان کے جا کے ان کی فیملی کے کوئی دو لوگ ہیں ان کو شہید کیا گیا اب اس پہ پولیس والے کافی جو سراپا احتجاج تھے اور ان کا یہ خیال تھا جی کہ ایک تو جن لوگوں کو ہم پکڑتے ہیں اس میں ان کو چھڑانے کے لیے کئی فوج کے لوگ پہنچ جاتے ہیں انٹیلینٹس والے لوگ پہنچ جاتے ہیں کہ ساڑا بندہ ہے یہ ہمیں واپس کریں تو ایک تو ان کو یہ اتراز تھا دوسرا انہیں یہ بھی اتراز تھا جی کہ جو ان سے اسلح پکڑا گیا وہ ہمارے خلاف استعمال ہوتا ہے تو کسی طرح سے شک ہی ہے جی کہ یہ فوج والے تو ان کو نہیں کہہ رہے ہیں اب ایک تو یہ ہے کہ کنفلکٹ کے ایریا میں ویسی ہر بندہ دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں دوسرا اس کی ڈیفرینٹ ہے کہ کیا کیا کوئی لوگ پولیس والوں کا ایک اپنا پرسپیکٹیو ہے ان معاملات پر کوئی سیکیورٹی انیلیسٹ جان کا ایک اپنا پرسپیکٹیو ہے تو میں جو کوئی لوگ ادھر لائنڈ آرڈر کی سیٹویشن کو دیکھ رہے ہیں لیکن وہ پولیس میں بھی نہیں ہے اور فوج میں بھی نہیں ہے انٹیلینٹس کے ساتھ بھی ان کا تعلق نہیں ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ مجودہ پولیس کی جو لیڈرشپ ہے وہ انتہائی ایک کیا کہتے ہیں وہ ہے انہیں کہ انتہائی انکامپیٹنٹ ہے پہلے یہ کے ٹیکر گورنمنٹ میں بھی یہی آئی جی صاحب تھے اور ابھی بھی وہی چل رہے ہیں انہوں نے گھنڈاپور کے ساتھ تو صلاح کر لی ہے لیکن جو پولیس ہے ان کو بالکل ایک طرف سے ابینڈن کیا ہو گیا پھر انہوں نے جو ساؤت کا ایری ہے کے پی کا جس طرح یہ بنو ہے یا لکی مربط ہے یا لیرہ اسماعیل ہانٹ ایریاز ہیں ان کو وہ ایک سزا کے دور پر استعمال کرتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو کسی طرح سے انہوں نے پنش کرنا ہو تو ادھر بھی دیتے ہیں اور پھر اس میں یہ ہے کہ جیسے لکی مربط ہے جی در یہ پروٹیسٹ ہوئے یہ ایک بڑا ایمپارٹنٹ ایریہ ہے اور تالبان کی مومنٹ کے حوالے سے بھی ہے اب جو لیڈرشپ ہے ادھر وہ کچی چیزوں کو اتنا منیج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور پولیس والے مر رہے ہیں اور پھر اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس کو ذمہ دار قرار دیں انہیں ایک فوج ذمہ دار نظر آتی ہے ان کا یہ بھی خیال ہے کہ ان کی اتنی پریزنس ہے ادھر اور یہ بھی کچھ نہیں کر پا رہے یہ کوئی چار ہزار کو فوج کے لوگ ہیں اور جو اتنے تو تالبان تو اتنے نہیں ہوں گے لیکن اس کے باوجود اگر تالبان ادھر وہ پولیس والوں کو مار رہے ہیں تو فوج والے کیا کر رہے ہیں اور چونکہ فوج کوئی آج یا کل سے تو کیپی میں نہیں گی کافی دیر ہو گی ہے کوئی دوزار ایک سے آن ورڈ جو ہے وہ ایک سیٹلڈ ایریاز میں بھی آباد موجود ہیں یہی جو وارن ٹیرر کے حوالے سے تو لوگوں کی اوورال ایک ریزنٹمنٹ بھی ہے اور جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ بھی اس سارے عمل کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے فوج کے فوج پر پریشر بیلڈ کیا جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پولیس جو سیاسی قیادت ہے ان کی مرضی کے بغیر اس طرح کے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دے کیونکہ اگر سیاسی قیادت چاہتی تو انہوں نے کئی لوگوں کے حلاف ایکشن لینے شروع کر دینا تھے تو انہوں نے نہیں کیا تو ایک طرح سے جو ایک سیاسی ہاتھ ہے اس کو رول آٹ نہیں کیا جا سکتا دوسرا جو فوج کے حوالے سے اوورال پرسیپشن ہے اس کو انہوں نے خوب ایکسپلائٹ کیا ہے اور تیسرا یہ جو فوج کے حوالے سے بات آتی ہے گھڑ تالبان بیڑ تالبان اور جو یہ جو کنفلکٹ ایریاز ہوتے ہیں کنفلکٹ ایریاز میں بلیک انڈ وائٹ میں چیزیں کم ہی ہوتی ہیں زیادہ ایک گری ایریاز میں ہوتی ہیں جی کہ کوئی ایک بندہ ایک ٹائم پہ کوئی دو پارٹیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور اسی طرح جو جو فورسز ہیں وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ کوئی ایک ٹائم پر کوئی ان کے ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ مراصم ہوتے ہیں اور اس سے شکوک و شبات جنم بھی لیتے ہیں اور پھر پولیس کا یہ بھی کہنا وہ سمجھتے ہیں جی کہ ہم ایک کانٹر ٹیرزم فورس ہیں تو اگر ہم فرنٹ پر جاتے ہیں تو فوج کو چاہیے کہ ہمیں پروٹیکشن پروائیڈ کرے اور پھر اگر ہم کو لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں تو ان کو چھڑوانے نہ آئیں یہ جو گرفتار لوگ جن کو چھڑوانے آتے ہیں وہ زیادہ تار وہ سو کالڈ گھڑ طالبان ہیں کہ جو پہلے سے آئے ہو گئے ہیں فوج کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کا ہمیں ایک فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ ہم جو بیڈ طالبان پر ایک اٹیک کرنے کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں لیکن جو گھڑ طالبان ہیں آپ کو پتہ ہے میں نے پہلے بھی اس پر ایک پروگرام بھی کیا تھا کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی پریزنس جو ہے اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں ان کو پہلے کوئی ویپنز ویرا پروائیڈ کیے گئے ہیں بیڈ طالبان سے بچنے کے لیے وہ ویپن جو ہیں ان کو وہ آگے بتا لینے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں کئی تاجر جو ہیں وہ پہلے تنگ تھے آپ کو یاد ہے کہ پہلے بنو میں بھی کوئی اس طرح کے مزارے ہوئے تھے تو یہ اوورال ایک دینجرس سیچویشن ہے ان دونوں کو آپس میں ایک دوسری کی ضرورت ہے فوج کو فوج کو پولیس کی ضرورت ہے پولیس کو فوج کی ضرورت ہے حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ پولیس کو سٹرانگ کریں بس یہ اپنے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس کو استعمال نہ کریں پولیس کو سٹرانگ کریں کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ کو استعمال کریں اس کو سٹرانگ کریں انہوں نے تو ابھی تک کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ میں پوری جتنی برتیاں آہ ادھر چاہیے اتنے لوگ انہوں نے رکھی نہیں ہیں ادھار لیئے ہوئے پولیس سے ان کو کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ میں استعمال کر رہے ہیں آپ پنجاب کا مردل دیکھ لیں کہ آہ کے پی سے تو بہت بہتر ہے اگرچہ وہ اس میں آہ اس کو بنانے میں فوج نے بھی ان کی ٹریننگ میں اپنا رول پلے کیا لیکن اس پہ سیبلین کا پورا کنٹرول ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹلی اپریشن کرتے ہیں مختلف جنسیز کے ساتھ کبھی آئی بی کے ساتھ مل کے کر رہے ہوتے ہیں کبھی آئی اسے کے ساتھ مل کے کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی اتنی اپریشن کیوں ہیں فوج پر ان کو اپنا جو اپریشن ہے یہ سارا جتنی زیادہ جب سے کے پی جو ایک وارن ٹیرر میں ایک فرنٹ لائن پروفنس صوبہ منے ہیں تو ان کو تو چاہیے تھا کہ اپنا جو ایک کانٹر ٹیرزم کا جو اپریشن ہے اس کا ان کا سٹیٹ آف دا آرٹ ہوتا سب سے بہتر ہونا چاہیے تھا تو لہٰذا اگر اس میں کوئی دوسرا فوج کا اور باقیوں کا کوئی کردار ہے یا ان پر شکوک و شبات ہیں یا ان کی پرفارمنس پر کچھ سوال ہیں تو میرے حال ہے کہ حکومت کو اپنے گریبان میں بھی جانتنا چاہیے اور جو مجودہ پارٹی ہے جو پی ٹی آئی ہے ان کو بھی گیارہ سال ادھر ہو گئے ہیں تو لہٰذا انہیں خود بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی اپنی پرفارمنس کیا ہے کو پولیسنگ جو ہے اس کو بہتر کرنے کے حوالے سے ان کی کیا پرفارمنس ہے تو یہ تو کی پی کے حوالے سے ہو گیا باقی آگے جو ایشو ہے وہ ہے گورمنٹ کا گورمنٹ جو ہے وہ کوئی آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی آ رہی ہے کوئی اندھر نہیں آ رہی یعنی کہ وہ اس چکر میں باقی لوگوں کو پسایا ہو گا ہے وہ بھی اسی پزل میں انوالب ہیں کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس میں کوئی خواجہ عاصم جو ہے انہوں نے کہا دیا جی کہ کل اسی پھر ترمیم پیش کریں گے کریں گے ادھر سے جو لا منسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کل وہ نہیں آ رہی اب کیا ہوگا ایک چیز دہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے آئینی ترمیم آنی ہے یہ کل آتی ہے یہ آگلے ہفتے آتی ہے کوئی جو ویل ان فارم جنرلسٹ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کل ہی پیش ہو جائے گی آہ اب دیکھیں کہ اس کو کتنی دیر لگتی ہے لیکن اس ترمیم کی وجہ سے آہ ادھر جو آہ سپریم کورٹ ہے ادھر کافی ایک بچینی سی پائی جاتی ہے آج کوئی جوڈیشل کمیشن کی بھی میٹنگ تھی اور اس کے حوالے سے ادھر آہ جو جسٹس منی بختر ہیں وہ واک آٹ کر گئے یہ شاید فرس ٹائم ہوا ہوگا کہ وہ واک آٹ کر گئے یعنی کہ کوئی ایک جج کا واک آٹ کرنا عام طور پہ جو ججز ہیں وہ جب اس طرح اکٹھے ہوتے ہیں تو کوئی یہ ہوتا ہے کہ کوئی اپنا اختلافی نوٹ دیتا ہے یہ جو واک آٹ والی روایت ہے یہ بھی کوئی جسٹس منی بختر جو ہیں میرے ہلے انہوں نے ابھی متعرف کرائی ہے لیکن آہ کوئی اس کے بارے میں ہوا کیا معاملہ کیا ہوگا اس کے بارے میں جو آہ عبدالقیوم صدیقی ہیں جیو کے سینئر جرلنسٹون کا یہ کہنا ہے کہ آہ انہوں نے کہا کہ جو آئینی ترمیم آ رہی ہے ان کے حوالے سے ہمیں بتایا جائے تو اس پہ یہ بات انہوں نے جو اٹارنی جرنل ہے ان کو پوچھا کہ جی ہاں بتائیں کہ آئینی ترمیم کے کیا کیا آ رہا ہے تو آہ اس پہ جو اٹارنی جرنل ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ تو لا منسٹر کو بتا ہے اور میرے نالج میں نہیں ہے اور یہ لا منسٹر کی مرضی ہے وہ کوئی جوڈیشنل کمیشن کے پابند نہیں ہے کہ کوئی اس کے منڈیٹ میں شامل نہیں ہے کہ ہم آپ کو آئینی ترمیم چیک کریں کیوں کہ یہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے کہ جیسے طرح آہ جو جوڈیشری ہے وہ اپنے معاملات میں انڈیپینڈنٹ ہے تو اس طرح پارلیمنٹ بھی اپنے معاملات میں انڈیپینڈنٹ ہے ان کے پاس پاور ہے وہ یہ کر سکتے ہیں اس پہ جو ہے وہ احتجاجاً اس سے واک اوٹ کر گئے اب یہ ہے کہ جو منیب بختر صاحب ہیں وہ واک اوٹ کیوں کیا کیوں کیا یا وہ ان کو آئینی ترمیم میں اتنی دلچس بھی کیوں ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سارے اسے اس کے جو پوٹینشل یا آنے والے وقت میں جو اس کے متاثرین ہوں گے اس میں ان کا بھی شمار ہوگا اور وہ کس طرح سے شمار ہوگا کہ ابھی تک جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ جو آگے چیف جسٹس بنا کرے گا وہ یہ جو سنیارٹی والا پرنسپل ہے اس کو ختم کر کے کہ جیسے ابھی ہے کہ مثلاً قاضی فائدی سینٹ ان کے بعد جسٹس منصور ہیں یا ان کے بعد منصور علی شاہ ہیں یا ان کے بعد جسٹس مونیب اختر ہیں یہ ایک لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ اور انہوں نے تیگ کیا ہو گا ہے کہ ہم نے فلان فلان دور میں ہم نے چیف جسٹس بننا ہے تو اب وہ والا معاملہ جو ہے وہ ختم کرنے جا رہے ہیں جو ایک اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو مجفزہ ترمیم ہے اس میں جو آرمی کا ایک سٹائل ہے آرمی چیف والا کے آرمی چیف کو پہلے پانچ لوگوں میں سے جرنیلوں میں سے ایک آرمی چیف بنتا ہے تو اب یہ وہ اس طرح کی کوئی چیز کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے حوالے سے یہ چاہیں گے کہ جو یعنی کہ اس میں اگر یہی لوگ آتے ہیں یہ ترمیم ہو جاتی ہے تو پھر قاضی فائدی سا کے بعد ایک طرح سے کمیٹی پڑے گی یا ایک ٹاس ہی ہوگی یعنی کہ اس میں گورنمنٹ فیصلہ کرے گی کہ جو پہلے پانچ لوگ ہیں ان میں سے کس کو ہم نے آہ چیف بنانا ہے اس میں آہ ہو سکتا ہے کہ پانچوے نمبر پہ بنا لیں کو چوتھے نمبر پہ بنا لیں یہ بھی ہو سکتا ہے منصور علی شاہ صاحب کو بنا لیں لیکن یہ والی ترمیم جو ہے اس کی وجہ سے اوورال ایک ججز میں بچا نہیں پائی جاتی ہے اور اس کا جو ایک واضح اظہار ہے وہ جسٹرز مونی بختر نے کیا ہے تو ناظرین آج کے لیے اتنے ہی کافی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ